اس کا result کوئی نہیں نکلا تو اسی طرح سے جو اس کا second important question ہے جو میں یہاں place کرنا چاہتا ہوں وجہات کے ساتھ بھی میں نے جو discussion کی تھی اس میں بھی میں نے یہ place کیا تھا اور یہ میں آمی offices کے لیے place کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ذرا اس صورتحال کو دیکھیں کہ آپ اس وقت لڑکا رہے ہیں اور لڑکے سے رہے ہیں یعنی آپ کہیں مقبوزہ جمہور کشمیر کے اندر نہیں لڑے آپ بیدیاں کی دوسری طرف نہیں لڑے آپ کو چکوٹھی میں نہیں لڑے آپ کو یہ operation grand slam میں یہ جمہور کے دوسری طرف کے ریور طبی کے اس طرف تو نہیں لڑے آپ تو لڑے ہیں پاکستان کے اندر یعنی دشمن نے پتہ نہیں کیا strategy کی ہے کہ آپ کو اپنی territory کے اندر آپ کی مسلسل لڑائی ہو رہی ہے پہلے اور لڑکے سے رہے ہیں آپ پہلے آپ دیکھیں کہ 1960s 70s میں آپ کی لڑائی پاکستان کے majority province کے بنگولیوں کے ساتھ ہوئی اس کا result سب کے سامنے ہیں پھر 1970s کے بعد آپ کی protected لڑائی شروع ہو گئی بلوچستان کے اندر اپنے شہریوں کے ساتھ وہ لڑائی بھی آج تک ختم نہیں ہو سکی پھر کراچی کلنگ فیلڈ بن گیا وہاں آپ کی لڑائی ہوتی رہی پھر آپ 911 کے بعد اس وائل فاتہ جو آپ کے پی کا حصہ ہے ٹرائبل ایڈیا ہے وہاں پہ آپ کی لڑائی ہوتی رہی وہ لڑائی ابھی بھی چل رہی ہے اب وہ لڑائی سواد میں بھی پھیل چکی ہے سواد میں بھی آپ نے جنگ لڑی وہ آپ کی اپنی territory تھی لیکن اب آپ کس سے لڑائیں اب تو آپ کسی آہ نامعلوم قسم کا جو بی ایڈریٹ قسم کا یہ جس نے ڈھاٹا پینا ہو ہے گم اٹھائی بھی ہے اس کے ساتھ نہیں لڑائیں اب تو آپ کالج ایڈیوکیٹڈ سکول ایڈیوکیٹڈ لڑکے لڑکیوں کے ساتھ لڑائیں ذرا غور کریں کہ کیا ہوا ہے ذرا غور کریں اس کی آئرنی کی اوپر اس کی ترینی کی اوپر غور کریں کہ آپ لڑکے سے رہے ہیں لڑکا رہے ہیں آپ لاہور میں لڑائیں آپ پشابر میں لڑائیں آپ چرسدہ کے اندر لڑائیں آپ فیصلہ باد میں لڑائیں آپ گجنہ والا کے اندر لڑائیں آپ تو اسے کہتے ہیں پاکستان کے کالج ایڈیوکیٹن سوڈنٹ سے لڑائیں یہ فتح ہے اس میں تو آپ ان سب کو مار بھی دے تو آپ کی کوئی فتح نہیں اس میں تو کوئی فتح کی پوسیبلیٹی نہیں کس قسم کی جنگ آپ لڑ رہے ہیں لیکن چونکہ لیٹرال ٹھنکن نہیں ہے سینئر آفیسرز کے اندر ان کی لینئر ٹھنکنگ ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ مچھ رہے ہیں کاؤکرو جائیں آپ تھوڑا مار کے ان کو ختم کر دیں گے ان کو کدھر ختم کر دیں گے آپ یہ تو ایک پیورلی پولیٹیکل ڈسٹربنس کا ریزلٹ ہے جو ڈسٹربنس سینئر آفیسر جنرل باجو اور اس کے بعد جنرل آسم منیر کی غیر دانش مندانہ پولیسیز اور ایکشنز کے بطے سے ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے اس سے کیسے لڑ سکتے ہیں آپ اس کے تو یہ تو اس کا کوئی انڈ ہی نہیں ہے اس کا کوئی ریزلٹ ہی نہیں ہے اس کا کچھ سلوشن ہی نہیں ہے اس کا سلوشن نگوشیشن ہے اس کا سلوشن سسٹینڈ پروٹریکٹڈ نگوشیشن ہے رب امران خان ڈیریکٹلی اور یہ کوئی نگوشیشن شاہ محمود کرشی سے اسد عمر سے فواد چودری سے نہیں ہو سکتی یہ نگوشیشن آپ کو امران خان ڈیریکٹلی اور کچھ سکتے ہیں